آج ہم پڑھیں گے گمیڈ اویکل آف انہریٹنس کے بارے میں ٹھیک ہے جی اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی ہماری انٹائر بوڈی ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ کمپلیٹ جو ہماری بوڈی ہے وہ کس سے ڈیویلپ ہوتی ہے ہماری انٹائر بوڈی جو ہے یہ ڈیویلپ ہوتی ہے کس چیز سے ایک سنگل سل سے ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ انٹائر بوڈی جو ہے ہماری وہ کیا ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے ہم یہاں پہ ڈیویلپ پہ لکھ لیتے ہیں اور یہ ڈیویلپ ہوتی ہے ہمارے پاس کس چیز سے ایک سنگل سل سے ٹھیک ہے جی اور وہ سنگل سل جو ہے ہمارے پاس وہ کیا کہلاتا ہے اس سنگل سل کو ہم زائیگوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں that is known as a زائیگوڈ ٹھیک ہے جی اب زائیگوڈ کے بارے میں آپ کو پتا ہے ریپروڈکشن کے چپٹر میں ہم اس کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کس چکے ہیں تو اب زائی گوڑ جو ہے بسیکلی وہ ہمارے پاس کس طرح بنتا ہے تو ہم گیمیٹس جیسے کہ ہم نے ہمارا آج کا ٹاپک پہ ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں جی میل گیمیٹس ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is میل گیمیٹ ہمارے پاس میل گیمیٹس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتے ہیں فی میل گیمیٹس اب میل گیمیٹس کے اگر ہم بات کریں تو میل گیمیٹس جو ہمارے پاس ہیں وہ کون سے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اور فی میل گیمیٹس کو ہم کیا کہتے ہیں تو میل گیمیٹس کو ہم کہتے ہیں دیزار سپرمز ہیں ہمارے پاس that is sperm اور فی میل گیمیٹس ہمارے پاس کیا ہے اوہ یا ہم اسے ایک بھی کہتے ہیں اب اس سپرم کے پاس موجود ہے نیوکلیس that is نیوکلیس اور اس اوہ کے پاس بھی کیا ہے اس کے پاس بھی کیا ہے موجود ہے نیوکلیس اور جب یہ دونوں نیوکلیس آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا ہو جاتے ہیں فیوز ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس زائیگوڈ بنتا ہے ٹھیک ہے جی کیا بنتا ہے زائیگوڈ بنتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو میل گیمیٹس ہیں ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں میل گیمیٹس کو پیٹرنل گیمیٹس بھی کہتے ہیں اور فی میل کو ہم کیا کہتے ہیں میٹرنل گیمیٹس یہ آپس میں ملتے ہیں اور ان فارمیشن ٹرانسفر کی جاتی ہے جس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں گیمیڈز کی فارمیشن کے بعد ہمارے پاس پھر کیا ہوتی ہے فیوزن ہو جاتی ہے اور فیوزن کے بعد پھر ہمارے پاس زائی گوڈ جو ہے وہ بن جاتا ہے تو اس طرح یہ پروسس لنک کرتا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ ٹاپک کیا ہے گیمیڈ اویکل آف انہیریٹنس تو اب اس میں انہیریٹنس کی بات کہاں سے آ جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس میل گیمیڈز ہیں جو سپرمز ہیں ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ٹوئنٹی تری کروموسوم ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اور اس کے پاس بھی موجود ہوتے ہیں ٹوئنٹی تری کروموسوم اور جب یہ آپس میں فیوز ہوتے ہیں تو زائی گوڈ میں ہمارے پاس ہوتے ہیں فورٹی سکس کروموسوم ٹھیک ہے جی تو اب کروموسوم بسیکلی یہ دونوں آپس میں شیئر کرتے ہیں اور ہمارے پاس 46 کروموسوم جو کمپلیٹ انڈیویجول میں موجود ہوتے ہیں وہ ڈسٹیبیوٹ ہو جاتے ہیں تو اب ہم ساتھ میں ایک ڈائیگرام بھی لے آتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہو کہ بیسیکلی جو ہمارے پاس فرٹیلائزیشن ہے یا جو زائیگورٹ کی فارمیشن ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے اب اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے موجود ہیں جسے ہم کہتے ہیں دیئیز سپرمز ہمارے پاس موجود ہیں اور ساتھ میں اوبا موجود ہے ڈائیگرام میں اگر ہم دیکھے تو یہ ہمارے پاس میل گیمیڈز ہیں یہ ہمارے پاس میل گیمیڈز ہیں جس کو ہم نے کیا کہا تھا جو کہ ہمارے پاس سپرمز تھے اور اس کے اندر یہ جو آپ کو ریٹ کلر کے سپورٹ نظر آ رہے ہیں یہ اس کا نیوکلیس ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس نیوکلیس ہے اس کا ٹھیک ہے جی یہ والا اسی طرح یہاں پہ سائٹو پلازم ہے یہ ہمارے پاس فیمل گمیڈز ہیں جو کہ ہمارے پاس کیا تھے جی جو کہ ہمارے پاس اگ ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ جو گرین کلر کے ڈاٹس ہیں یہ ہمارے پاس میٹو کانڈریاز ہیں ٹھیک ہے جی ہم اس کو لکھ لیتے ہیں میٹو کانڈریاز میٹو کانڈریاز ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کی سپیلنگ کو یا اس کو صحیح سے لکھ لیتے ہیں یہاں پر لکھ لیتا ہے تاکہ یہ کمپلیٹ اس میں آ جائے مائٹو کونڈریا یہ اس میں کیا ہے مائٹو کونڈریا موجود ہے یہ جو گرین ڈاٹس ہیں تو اب کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کے ساتھ فیوز ہو گئے جب یہ فیوز ہو جاتے ہیں تو جسٹ جو سپمز ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کی فٹیلائزیشن جب ہو جاتی ہے تو اپنا یہ نیوکلیس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو بلیک سپورٹ ہے یہ نیوکلیس ہے کس چیز کا یہ ایک کا نیوکلیس ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں فیوز ہو گئے ہیں ریڈ اور بلیک جو ہے ہمارے پاس ریڈ کس کا تھا سپمز کا نیوکلیس تھا اور بلیک جو ہے یہ ایک کا نیوکلیس تھا یہ آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس زائیگوٹ کی فارمیشن ہو جاتی ہے اب اس نیوکلیس میں اگر ہم مزید اس کے بارے میں نیوکلیس میں ہمارے پاس موجود ہے کروموسومز اور ان کروموسوم کس جس سے مل کے بنائے ہیں کروموسوم ہمارے پاس مل کے بنائے ڈی ای نے سے ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ کو یہ ڈی ای نے کی سٹرین نظر آ رہی ہے پلس اس میں موجود ہوتے ہیں ہسٹرون پروٹینز ٹھیک ہے جی تو اب یہ ڈی ای نے میں اگر ہم دیکھیں تو ڈی ای نے کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بسیکلی جو ہے ہمارے پاس ڈبل ہیلیکل سٹرکچر ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کی بیک بون ہے ٹھیک ہے جی یہ جو آپ کو بلیک کلر کے نظر آئے یہاں پر ہمارے پاس فاس فیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی پلس شگر ہوتے ہیں اس کو ہم پی اور ایس سے لکھ لیتے ہیں اور بیچ میں ہمارے پاس نیوکلیو ٹائڈز ہیں جہیں پر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں بیسج جس میں ہمارے پاس ایڈینین ہے گوانین ہے دائیامین ہے اور سائٹوسین ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس جو ہمارے پاس DNA ہے اس میں ایک خاص قسم کا کوڈ ہوتا ہے ایک خاص قسم کا سیکوینس ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس کیا ہے AUG یہ ایک کوڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ کوڈ بسیقلی کیا ہے یہ inheritance ہے جس کے اندر ایک specific type of information ہے جو کہ gametes کے طرح آپس میں ملتی ہے اور ہمارے پاس ایک complete organism بنتا ہے تو آج ہم نے discuss کیا کس چیز کے بارے میں آج ہم نے discuss کیا that is gamete a vehicle of inheritance کے بارے میں موسیقی